السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوگے کیا آپ جانتے ہیں میں کون ہوں ارے میں وہی ہوں جو آپ کے دل میں رہتی ہے سال میں ایک پرتبہ تقریباً ستر فیصد مسلمان گھروں میں تشریف لاتی ہوں جی ہاں میں آپ کی ہر دل عزیز گائرانی ہوں چلیے تو آج میں آپ لوگوں کی پرجوش فرمائش پر آپ کو اپنی کہانی سناتی ہوں ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے خدمت کے لیے پیدا کیا ہے بیسے تو ہم میں بہت طاقت ہوتی ہے لیکن فطرتاً ہم بہت معصوم انسان دوست اور بے ضرر واقع ہوتی ہیں یعنی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی میں نے بھی ایک عوصد درجی کے خاندان میں آنکھ کھولی اپنے چاروں جانب سبزہ ہی سبزہ وسیع و عریض میدان پانی کے خوشنما چشمیں اور ترو تازہ ہوا کے چھوکوں کو پایا میں اپنی ماں کے ساتھ صبح سے شام تک ادھر سے ادھر چھلانگیں لگاتی کبھی ایک باغ سے دوسرے باغ کی سیر کو جاتی پیٹ بھر کر دن بھر جگالی کرتی یعنی اپنا مو چلاتی تھنڈا تھنڈا شیری پانی پیتی اور اللہ کا شکر بجا لاتی یوں میری حسین زندگی کی صبح و شام گزر رہی تھی میں آہستہ آہستہ بڑی ہوتی جا رہی تھی میرے ساتھ میری کئی بہنیں بھی تھیں ہم سب ساتھ میں مزے کرتی کھیلتی کھوتی لڑتی جھگڑتی پر ایک دوسرے سے جڑ کر رہتی کیونکہ ہمارے درمیان بہت پکی دوستی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے ہم میں بھی نئی چیزوں کی کھوج اور جستجو بہت زیادہ ہوتی ہے ایک دن میں ہم ایک سو چالیس لٹر تک پانی پی جاتی ہیں اللہ نے ہمیں بھی بہت سے صلاحیتوں سے نوازا ہے ہمارے سونے کی صلاحیت کمال کی ہے ہم پانچ میل دور تک کی بھو کو محسوس کر سکتی ہیں ایک مزے کی بات بتاؤ ہمیں صرف سیڑیاں اوپر چینے کی صلاحیتیں نیچے اترنے کی نہیں ہماری یاد داشت بہت اچھی ہوتی ہے تو چلیے اس حسین زندگی سے پھر ایک نیا موڑ آیا ایک دن میرے مالک نے میرا سعودہ کر دیا مجھے دور کہیں فروخت کر دیا اب میرا ایک نیا گھر تھا میں شہر میں آ چکی تھی اس گھر میں ایک مالک مالکن تھے تین بچے اور ان کے دادہ دادی ان بچوں نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میں تھوڑے عرصے میں ہی اپنا پرانا گھر بھول گئی وہ مجھے نہلاتے دھولاتے پیار سے چارہ کھلاتے مجھ سے باتیں کرتے مجھے گھمانے لے جاتے ایک پل کے لیے تنہا نہیں چھوڑتے تھے اور پھر اتنی اچھی اور خوبصورت یادوں کے ساتھ وہ وعدہ وفا کرنے کا وقت آیا یعنی پورا کرنے کا وقت آیا جس کے لیے میں دنیا میں آئی تھی جی ہاں آپ نے صحیح پہچانا عید العظہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کا وقت آن پہنچا تھا بچے بہت اداس تھے مجھے بھی ان کی جدائی کا سوچ کر دکھ ہو رہا تھا لیکن ہماری زندگی کا مقصد اس سے کہیں بڑا تھا عید العظہ کے دن مجھے قربان کر دیا گیا اور میں ہسی خوشی اللہ کے پاس چلی گئی والسلام یعنی اللہ حافظ تو بچوں اگر آپ کو میری عابیتی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اپنی رائے کا کومنٹ سیکشن میں اظہار کیجئے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھائی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک جلد جلد پہنچ سکیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ